بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حیدیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین آمین آج میں ایک اور بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں آج میں آپ کو یہ پلور بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ایزی ہے بہت خوبصورت ہے اور یہ میں بنانا آپ کو سکھاؤں گی اس کے لئے ہمیں گول چاہیے ٹوپلائی ٹوپلائی بول چاہیے ہوگی ہمیں اور قریشہ ہوگو وہی ہے جو میں روزانہ استعمال کرتی ہوں ٹو اور ٹری نمبر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے آئیے آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس کے لیے مجھے سب سے پہلے جو ہے دس چین بنانے پڑیں گی ایک، دو، تین، چار، پانچ، چے، سات، اٹ، نو، دس اب پہلی چین میں ہم اس کو سٹچ کر دیں گے اس طرح ہم سٹچ کر دیں گے ایک، دو، تین، اور یہاں سے ہم اسے داگے کو اوپر کر دیں گے چھے بار ہم داگہ پولٹ کر دیں گی دو تین چار پانچ چھے چھے بار کر دیا اب اس طرح اس کو بند کر دیں گی ایسے اب اس کے اوپر پھر میں ایک چین بناوں گی اور اس چین کو تھوڑا داگہ کو اوپر کر کے تو پھر ہم نے اس میں دس بار اسی طرح داگہ پولٹ کرنے دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس دس بار کر دیا ہم نے داگہ پولٹ اس پر اور اب ہم نے دو دو چین میں سے اس کو نکالنا ہے ایسے چھے اس طرح سے اب یہاں سے چار چین بناوں گی ایک دو تین چار اور اس کو یہاں پہ میں بند کر دوں گی ایسے ایسے اب اس کے بعد ہم سائٹ والی سائٹ سے اس کو سکپ کرتے جائیں گے اس طرح ایسے بہت ایسی فلاوری یہ بنانا اب پھر ہم یہاں سے بالو اٹھائیں گے اور اس ہی خانے میں سے ہم چھ بار داگے کو فولڈ کریں گے چھ بار ہم نے داگہ فولڈ کر دیا اب اس کو میں بند کر دوں گی اور یہاں سے ایک چین بنا لوں گی اور پھر اس کو اوپر لے کر جاؤں گی داگے کو اور پھر اسی میں سے ہم دس بار داگہ اٹھائیں گے موسیقی موسیقی ایسے دس بار ہم نے اٹھا دیا اب اسی میں سے ہم دو دو چینوں میں سے اس کو نکالیں گے موسیقی 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 ایسی یہ دیکھیں اب یہاں سے پھر میں چار چین بناؤں گی ایک دو تین چار اور اب اس کو میں اسی میں سٹچ کر دوں گی اس طرح اب پھر ہم اس کی بیک سیٹ سے آدھی چین بناؤں سے اس کو سکپ کر کے آگے جائیں گی دو اور کن Alexander اس طرح اب پھر یہاں سے میں بال اٹھاؤں گی اور اسی طرح ہم یہاں سے پھر چھے بار داغہ پولڈ کریں گے پریشی پیو پر چھے بار ہمیں پولڈ کرتی ہے داغہ اب اس کے بعد اس کو میں بند کرتوں گی اور یہاں سے ایک چین بناوں گی اب پھر داغہ کوپر لے کے جاؤں گی اور پھر یہاں سے ہم دس پر داغہ پولڈ کرتے گی پریشی پیو پر دو تین چار آنچ چے سات آٹ نو دس یہ دیکھیں اب پھر اس کی دو دو داغوں میں اس کو نکھاروں گی آہ آہ اس طرح اب یہاں سے پھر میں چار چین بناؤں گی ایک دو تین چار اور یہاں پہ میں اس کو پھول کر دوں گی اس طرح سے ہم ہر اپ چین میں سے سکپ کرتے جائیں گے آگے اس طرح اب یہاں سے پھر میں امبال اٹھاؤں گی اور پھر یہاں سے میں چھ بار داگے کو پھول کر دوں گی پریشے پہ چھ بار ہم نے داگوں پھول کر دیا اب اس کو میں بند کر دوں گی یہاں پہ اور یہاں سے ایک چین بناؤں گی پھر اس داگے کو پھول کر لے کے جاؤں گی اور پھر یہاں سے میں دس بار داگے کو پھول کر دوں گی پریشے کو پھول کر اس طرح سے ہم نے دو دو چینوں میں سے داگے کو نکالنا ہے ایسے اب یہاں سے چار چین بنا ہوگی ایک دو تین چار اور چار چین کے بعد پھر یہاں پہ میں اس کو سٹسٹ کر دوں گی ایسے اور پھر ہم آدھی چین میں سے اس کو سکپ کر کے آگے چلے جائیں گے اس طرح ہر چین میں سے ہم نے اس کو سکپ کرنا ہے ایسے اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اس کو ہم پہ سٹسٹ کر دیں گی یہ جو تین چینیں سب سے پہلے میں نے بنائی تھی تیسری چین میں ہم اس کو سٹسٹ کر دیں گی اس طرح اور اس طرح سے ہمارا جو ہے پھلاور کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا میں نے داگہ جو ہے کٹ لیا تھا تو اب میں نے اس کو یہاں پہ اندر ہی چھپا لیا ہے ایسے یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت سا فلاور جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے آپ ہی ایسے فلاور بنا کے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں ڈپریشن بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں اس ڈیزائن میں یہ فلاور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں